اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقانِ اولیاءِ کرام آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے عالی رتبے والے بزرگ حضرت کنڈے شاہ بلوج رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے سالانہ عرص منقض ہوا بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ اس دربار پر حاضری دینے سے بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل شفا عطا فرماتا ہے اور بے گھروں کو جن کے پاس گھر نہیں ہوتے وہ یہاں پر آ کر سات جمعیراتیں پوری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں گھر سے نوازتا ہے بڑی ہی معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے آپ کا نام مبارک حضرت یوسف ہے اور آپ کنڈے شاہ بلوچ کے نام سے مشہور ہیں آپ کے پہلو میں رحمت علی بابا کا بھی مزار ہے اس درگاہ میں دو مزارات ہیں اس دربار پر آنے سے اللہ تعالیٰ عز و جل شفا عطا فرماتا ہے بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے جنات دور بھاگ جاتے ہیں اور خاص طور پر جن بچوں کو نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے بچے بیمار ہوتے ہیں بچوں کو یہاں لایا چاہتا ہے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے نظر بد دور ہو جاتی ہے سبحان اللہ دیدار کر لیجئے حضرت یوسف بابا المعروف کنڈے شاہ بلوچ رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی اور آپ کے پہلو میں رحمت شاہ بابا کا مزار ہے آپ کا مزار شریف کرنگی کرنگی نمبر چار کراچی میں واقع ہے اور ساتھ ہی موبائل مارکٹ بھی ہے چڑیا گھر بھی ہے یا شکانِ اولیے کرام حضرت کنڈے شاہ بلوچ رحمت اللہ تعالیٰ لے پرانے اور قدیمی دور کے بزرگ گزرے ہیں آپ کا عرص مبارک رجب کی بیس اکیس بائیس تاریخ کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین یہاں شرکت کرتے ہیں اور فیض حاصل کر کر یہاں سے جاتے ہیں یہ درگاہ اللہ کی رحمت ہے اے آشکانِ اولیے کرام جن کے گھر نہیں ہوتے وہ یہاں آ کر ساتھ جمراتیں پوری کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے انہیں گھر نصیب ہو جاتا ہے جو بھی بیمار حال ہیں اور جن کے بچے بیمار ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے جو جادو ٹونے اور اثرات کے مرض میں مبتلا ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس دربار پر آ کر ضرور حاضری دیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل سے ان کے وسیلے سے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل ان کی ہر پریشانیاں مشکلاتیں دور ہو چائیں گی اے آشکانِ اولیے کرام ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان بزرگ ہستی کو ایسالِ ثواب کر دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد جب حضرت کنڈے شاہ بلوج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں آ کر قیام کیا تو یہاں آبادی نہیں تھی چند لوگ یہاں قبائل کی صورت میں رہا کرتے تھے آپ نے اللہ عزوجل کی رضا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا بہت تکلیفیں اٹھائیں دین کو پھیلایا اور اللہ عزوجل کو راضی کیا نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا چاہے تو اشاروں سے کائیہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہاں کے چراک تیل لگانے سے بھی درد دور ہو جاتا ہے بیماریاں جلد کی دور ہو جاتی ہیں اور آپ کے مزار شریف کے ساتھ ہی ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان میں بھی دو بزرگان دین کے مزارات ہیں سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اے عاشقانِ اولیاء اکرام ہر نوچندی جمعیرات کو یعنی ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعیرات کو اسی مزار کے پاس سے حضر سید شاہ عقیق بخاری شہید رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف پر بس یہیں سے جاتی ہے جو بھی حضرات اور بہنیں جانا چاہیں تو یہاں سے ہر نوچندی جمعیرات بس میں بیٹھ کر شاہ عقیق بخاری کے مزار پر حاضری دے سکتے ہیں سبحان اللہ دیدار کر لیجئے زیارت کر لیجئے بخاری بابا کی نور برس راہے کنڈ شاہ بلوچ رحمت اللہ تعالی کے مزار کے باہر قبرستان میں یہ مزار واقع ہے اللہ تعالی عز و جل سے دعا ہے کہ جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی عز و جل ان کی ہر نیک تمنائیں اور جائز حاجتیں قبول فرمائیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیں اور جن کے پاس گھر نہیں ہیں انہیں گھروں سے نوازے اور جن کے بچے نظرِ بد کے مرض میں مبتلا ہیں ان کی نظرِ بد دور ہو جائے اور جو بے روزکار ہیں اللہ تعالی عز و جل انہیں روزکار عطا فرمائیں اور ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام علیکم